محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی محمد والسید المرسلین والشفی المزنبین المنتجبین حبیب رب العالمین ورحمت للمالین وآبد المعید رسول المسدد محمود الاحمد مصطفى الامجد بالقاسم محمد رحمہ صلی اللہ محمد واری محمد وچھل پر جب والسلات والسلام علی صاحب دعوت النبوی والسولت الحیدری واسمت الفاتمی وحلم الحسنی وشجاعت الحسینی وعبادت السجادی وماسر الباخری وآثار الجافری وعلوم الكازمی وحجج الرزوی وجود التقوی ونقاوت النقوی وحیبت الاسکری وغیبت الهی اللہ محمد واری محمد وچھل پر جب سب ملکے دعا سلامت یہ امام آسر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ حجت بن الحسان سلواتکا علیہ والا حبہ کی ہاتھ حصہ کی کل حصہ ولیہم وحافظہم وخائدہم وناصرہ ودلیلہ وآینہ حتہ تسکنہو ارزکا توعہ وطمتیہو فیہا طویلہ برحمتکا یا ارحم الرحیم سلوات پڑھیں اللہ صلی اللہ محمد واری محمد وچھل پر جب سورت نساء خوران کی چوتھی سورت اس کی پہلی آیت چپٹر فور ورس ون جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اپنے رب سے ڈرو جو جو آپسی حقوق ہے جس سے تم مانگ رہے ہو اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو سلوات پڑھیں محمد واری اللہ ما صلی اللہ محمد واری محمد وچھل پر جب دوستو صادق خیال محمد سے روایت ہے اللہ ما صلی اللہ محمد واری محمد وچھل پر جب کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں باتچیت حضرت عیسیٰ اپنے ہواریوں کے ساتھ اپنے اصحابوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور کسی لڑکی کی باتچیت ہوئی کہ فلان لڑکی کی جو ہے کل شادی ہونے والی ہے اور حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کہا کہ جس لڑکی کے تم لوگ بات کر رہے ہو اس کی خسمت میں کل موت لکھی ہے وہ اپنے شادی کی رات مر جائے گی دوسرے دن لڑکی کی شادی ہوئی شادی ختم ہوئی تیسرا دن آیا حسی خوشی اپنے شوہر کے گھر جانے کے واسے نکل رہی ہے حضرت عیسیٰ کے ہواری ان کے پاس آئے یا حضرت عیسیٰ آپ نے بولا تھے کل مر جائے گی یہ تو اب یہ بھی خوشی حسی خوشی تندر اس تھے اور زندہ بھی ہے حضرت عیسیٰ نے کہا میں اس سے ملنا چاہوں گا حضرت عیسیٰ اس کے گھر آئے اور اس سے کہا اپنے شادی کی مبارک بادی وغیرہ دیا پھر کہا کہ تُو نے کل شام اپنی شادی کے وقت پہ کیا 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 کام کیے تو کیا جو ریگلر ہے سب شادی میں ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ نے کہا نئی you did something out of the ordinary کچھ ایسی نیکی تُو نے کی ہے جس کا تجھے بھی خیال نہیں تو وہ کہتی ہے کہ ہاں ہر جمعہ کی رات ہمارے پاس ایک فخیر آتا ہے کل بھی وہ فخیر آیا مگر سب شادی کے کاموں میں اتنے مست تھے everybody was so engrossed in the activity وہ گھڑ کے پکارتا رہا بچارہ کوئی اس کو کھانا دینے والا ہی نہیں تھا میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی سج دھچ کے میں اٹھ کے گئی اور میں نے اس کو کھانا بھی دیا اس نے جو مانگا اس کی ضرورت کا خیال کیا اور پھر میں واپس آکے بیٹھ گئی حضرت عیسیٰ نے کہا کیا میں تیرا کمرہ دیکھ سکتا ہوں جس میں تُو بیٹھی تھی تو اس نے کہا کہ بے شک کمرے میں گیا جہاں پہ اس کا شادی کا جوڑا رکھا ہوا تھا there was a pile of clothes کہا اس کو ہٹاؤ جب ہٹایا تو اس کے نیچے کچھ روایتوں میں سامپ لکھا ہے کچھ روایتوں میں لکھا ایک زہروی لکھا اب بچھو بیٹھا تھا حضرت عیسیٰ نے کہا کل رات تیری قسمت میں موت تھی مگر چونکہ تُو نے یہ نیکی کی نہ صرف تیری موت تل گئی پوسپون ہو گئی مگر اللہ نے تیری حیات کو بڑا بھی دیا دوستوں بار بار ایک دو آیت نہیں ہے خوران میں اور کتنی احادیث ہیں اور آلموسٹ ہر معصوم نے اس سبجیک پر حدیث بیان کیے ہیں آلموسٹ ہر چودہ میں سے چودہ ہر معصوم نے اس سبجیک پر احادیث بیان کیا اور کہا کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو بی نائس تو یور ریلیٹیوز حسن سلوک کرو ان کی ضروریات میں کام آؤ سلہ رحمی کرو وٹ اس سلہ رحمی رحم عربی میں کہتے ہیں ووم یعنی جو یوٹریس جو بچہ ماں کی شکم میں جہاں رہتا ہے اسے ووم کہتے ہیں رحم اور اس سے جڑے یعنی ماں باپ آگئے بھائی بہن آگئے باپ کے بھائی بہن آگئے ماں کے بھائی بہن آگئے تمام چاچا کے بچے اپنے فائی کے بھپی کے بچے پورا یعنی کہ دادی دادی کے بھائی بہن اور ان کے بچے دادا دادی نانا نانی کہاں کہاں جاؤگے all blood relatives جن جن سے خون کا رشتہ بنتا ہے یہ سلہ رحمی کے دائرے میں آگئے ایک مرتبہ کسی نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ اللہ جس کو سخت ناپسند کرتا ہے وہ کونسا گناہ ہے یعنی کہ بہت سارے گناہ ہیں تو رسول نے کہا شرک attributing partners to اللہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو جوڑنا جمانا یہ اللہ سخت نفرت کرتا ہے پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد second worst گناہ کونسا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا خط رحمی جس سے اللہ اتنی نفرت کرتا ہے شرک کے بعد یہ نمبر ٹو پہ آتا ہے اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑنا برا سلوک کرنا خط رحمی ان کی ضرورت میں ان سے مو پھیر لینا سامنے دیکھ کر بات چیت نہ کرنا دن دن چلے گئے سال سال چلے گئے کسی کی قیریت نہ پوچھنا آیت اللہ دستغیب شرازی گناہان کبیرہ میں نمبر سیون پہ رکھتے ہیں ٹاپ ٹن میں کسی بھی حالت میں خط رحمی آ ہی جاتا ہے اتنا بڑا گناہ مگر ہم تو اچھے ہیں نا we are nice people کیوں کوئی ریاکشن ہی نہیں ہے ہم اچھے ہیں ہم کسی کا برا چاہتے ہیں ہم سب کا اچھا چاہتے ہیں نا مگر مگر پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ رشتہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے یہ ایسا میں نہیں کہہ رہی ہوں کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ it is difficult ہم سلام کرتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے ہم ان کی طرف دیکھ کے سمائل کرتے ہیں وہ مو پھیر لیتے ہیں ہم فون کرتے ہیں وائس میل میں ہی جاتا ہے دیکھ کے کارڈ دیتے ہیں ہم ان کو گھر بلاتے ہیں پوری دنیا پھرتے ہیں مگر ہمارے گھر نہیں آتے ہیں کیسے سلح رحمی خائم کرے how یہی سوال لے کے ایک آدمی چھٹے امام صادقی علی محمد امام جعفر کے پاس آیا کہ مولا میرے رشتے دار ہے نا ایک دم بخواس ہیں کیا کروں مولا کہتے ہیں رشتے داروں کے ساتھ کیا کرنا ہے you have to be nice to them سلح رحمی کر کہ مولا اتنے خراب ہیں کہ کوئی وہ ظلم ہی نہیں ہے جو مجھ پہ نہیں کرا ہے بہت ستاتے ہیں مجھے بہت ستاتے ہیں اتنا ستایا کہ میرا جینہ حرام کر کے رکھ دیا ہے کیا کروں مولا کہتے ہیں رشتے دار ہیں سلح رحمی کر be nice to them تو کہ مولا آپ سمجھ نہیں رہے ہیں یہ لوگ میرا صرف برا کرتے ہیں میں ان کے ساتھ اچھا کیسے رہوں تو امام کہتے ہیں پھر اللہ کا حکم پورا کیسے کرے گا سلح رحمی پورے کیسے ہوگی اور پھر حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے امام کہتے ہیں اگر تو ان کے ویسا بن جائے گا یعنی جو برا کرتے ہیں اگر ان کے ساتھ تو برا کرے گا تو اللہ کی رحمت تجھ پر ختم ہو جائے گی there will be no more رحمت دوستوں breaking ties with your relatives even if they want to have nothing to do with you is haram it's not bad it's haram وہ رشتہ دار جو تم سے خطر رحمی کرنا چاہتے ہیں they don't like you تمہاری صورت دیکھ کے چڑھتے ہیں مولا کہتے ہیں ان سے رشتہ توننا حرام وہ رشتہ دار جو تم کو پانی تگ نہیں آفر کرتے ہیں مولا کہتے ہیں ایسوں سے بھی رشتہ توننا حرام ہے don't break your relationships باتشیت بند ہو نئی سکتی ہے میں آپ سے یہاں پہ مجلس میں لاکے کہوں کہ بھائی میں نہیں ہے کوئی اور آپ سے کہتا ہے کہ you know eat this chicken it's the best I've ever tasted میں نے بازو کے فیسٹ فود جوائنٹ سے میں لے آئی ہوں but it's not halal یا حرام ہے آپ کہوں کہ بھائی کتنی بھی اچھی ہو کائے کے واسطے شکم میں حرام ڈالے ہم حرام نہیں کرتے ہیں we don't like to eat حرام we won't ماز اللہ اللہ نہ کرے اگر آپ سے کوئی کہے کہ یار تو میری بچپن کی دوست ہے یہ نماز چھوڑ دے تو میرے ساتھ چل ابھی تو آپ کہیں گے کسی کے واسطے نماز تو ہم چھوڑ نہیں سکتے we cannot give up our نماز پھر یہ حرام کام اتنی آسانی سے کیسے ہو جاتا ہے I can hear your thoughts now آپ کہہ رہے ہو جو لوگ ہم کو سیدھے مو ہم سے بات نہیں کرتے ہیں ہم کو اچھا ٹریٹ نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ سلر رحمی کس طرح سے خائم کرے it's a question you're asking of yourself کیسے دوستوں جو اچھے ہیں ان کے ساتھ اچھا رہنا کوئی کمال نہیں ہے اچھوں کے ساتھ سمجھو میری رشتہ دار بھی ہے اور میری اچھی دوست بھی ہے اور ویسے بھی she's my gossip buddy ایک دوسرے کے گھر ہم جاتے ہیں ملتے ہیں I'm carrying a dish وہ اچھا پکاتی بھی ہے وہ مجھے دیکھ کے خوش ہوتی ہے میں اس کو دیکھ کے خوش ہوتی ہوں اس کے گھر ہم جاتے ہیں سلر رحمی ہے اور اس کا سواب ہے مگر اس سواب کا درجہ الگ ہے مگر جو لوگ ہم کو پانی کے لیے پوچھتے ہیں مگر ہم کہتے ہیں دے دو پانی پھر وہ بھول جاتے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ تعلق بڑھانا نہیں چاہتے ہیں ہم سے مولا کہتے ہیں ایسے لوگوں کے گھر جاؤ don't stop there وہاں پر جاتے ہو تو تمہارا غرض ہے یہاں پر جاؤ گے تو ایک ہی مطلب ہوا صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہو یہاں پر نیت خالص ہے اور اس کا درجہ اس کا سواب الگ ہے دوستوں جب فیملیز میں محبت رہتی ہے نا جب فیملیز کے اندر محبت رہتی ہے تب اللہ ان کی زندگیوں کو بڑھا دیتا ہے ان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے اگر محبت نہیں ہے اگر خط رحمی ہو رہی ہے تو وہاں پر چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھ لو روزیں رکھ لو تذبیہ پڑھ لو اللہ رزق کو کم کر دیتا ہے سلوات پڑھے محمد وآلہ اللہ وآلہ میرا مولا نحج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے اصول کافی کی حدیث بھی ہے کہتا ہے کہ پالنے والے خطبے کے دوران یہ دعا کر رہے مولا مجھے اس گناہ سے محفوظ رگ جس سے کہ میرے زندگی چھوٹی ہو جائے تو لوگوں نے پوچھا مولا وہ کونسا گناہ ہے جس سے انسان کی زندگی چھوٹی ہو جاتی ہے مولا کہتا ہے خط رحمی خط رحمی رشتے کو توڑنا اور چھٹے امام کے پاس ایک آدمی آیا چھٹے امام کے پاس ایک آدمی آیا آکے مولا سے کہتا ہے کہ اصحاب بھی تھا مولا کا کہا مولا میرے سگے بھائی نے اور جو خط رحم ہوتا ہے اکثر this is one of the number one reasons property and division of property پہ خط رحمی ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ میرا سگا بھائی میرے paternal cousins میرے چچا زاد بھائی انہیں میری تمام پروپرٹی پر خفزہ کر لیا ہے انہوں نے میری تمام پروپرٹی کو لے لیا ہے میرے اپنے بڑے گھر میں مجھے چھوٹا سا کمرہ دیکھے اس میں ڈال دیا ہے مولا ایم ویری اپسٹ تو کہا تیرا اپسٹ ہونا جائز ہے تو کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو کورٹ میں لے جاؤ اور I will appeal to the justice system of the day whatever it was اور میری پروپرٹی جو کہ یہ میری لیگل لی ہے میں اس کو واپس لے لوں مولا کہتا ہے میں سمجھتا ہوں تو کیا کہہ رہا ہے پروپرٹی تیری ہے تجھ پر ظلم ہوا ہے مگر یہ تیرے رشتے دار ہے ان کو کورٹ میں مت لے جاؤ ان کے ساتھ برا مت کر تو کہا مولا کروں کیا تو مولا نے کہا صبر کر اصحاب تھا واپس چلا گیا مولا نے صلح رحمی کا سبق دیا تھا اب تک ان کے ساتھ مرا بھی نہیں کرتا تھا اچھا بھی نہیں کرتا تھا اس کے بعد اچھا کرنے لگا کچھ دن گزرے پھر اس کی ملاقات امام سے ہوئی امام نے پوچھا اب تیرے رشتے دار کیسے ہیں تو کہا مولا کچھ دنوں پہلے جو پلیگ آیا تھا جو بہت ہی contagious disease پھیلی تھی اس میں سبھی بیمار ہوئے تھے مولا آپ نقین نہیں کرو گے سب کے سب ختم ہو گئے مولا نے کہا property کا کیا ہوا کہا مولا ایک legal hair میں ہی بچا تھا پوری property میرے پاس واپس آ گئی مولا نے کہا انہوں نے دیکھیں بیماری سب کو آتی ہے مگر سب مر نہیں جاتے ہیں بیماری میں مولا کہتے انہوں نے تیرے ساتھ خطر رحمی کی لہٰذا اللہ نے ان کی عمر کو کم کر دیا اور وہ ختم ہو گئے دوستو اس کا message یہ نہیں ہے کہ اگر تم پر کوئی ظلم دھائے تو اس پر سہن کرو اس کو برداشت کرو اس لیے نہیں کہ ان کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے مگر اس لیے کہ ضرور تمہارے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے اللہ ماں مجلسی اللہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی خط رحمی کرتا ہے I mean they are bad to you they are not being nice to you ان کے ساتھ تم صلح رحمی کرو be nice to them they are not nice to you you are nice to them they are not good you are good تو ایک نہ ایک دن وہ پشتائے گا اس کو محسوس ضرور ہوگا اور واپس تمہارے پاس وہ پلٹ کے آئے گا اور جس وقت وہ واپس پلٹ کے آئیں گے اس وقت پر تم پر اور اس پر دونوں پر اللہ کی رحمت برسے گی پھر خود اللہ ماں کہتے ہیں مگر فرض کیجئے کہ وہ نہیں بدلتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صدرتے ہی نہیں ہیں اللہ ماں کہتے ہیں فرخ نہیں پڑتا ہے let them do their bit خراب رہنے دو مگر تم صلح رحمی کرتے رہنا جب تک تم صلح رحمی کروگے اس وقت تک اللہ کی رحمت تم پر جاری رہے گی do it for yourself it's never about the other person it's never about what they are doing انہوں نے سلام نہیں کیا میں کیوں کرو you are doing it because you want اللہ's رحمت you want the rewards دوستوں اچھے کے ساتھ اچھا کوئی مشکل نہیں ہے برے کے ساتھ اچھا صلح رحمی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے میں اس سے زیادہ اچھی ہوں میرے ساتھ کوئی برا کرے ماسوم کہتے ہیں no اسلام is not about being reactive it's about being proactive اس کا مطلب کیا ہے آپ کو میں ایک دوسری طرح سے ایک example دے کے میں سمجھاتی ہوں being proactive میں سمجھے کہ آپ کی value ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتی ہیں آپ جھوٹ کو بہت غلط سمجھتی ہیں سمجھنا چاہیے گناہ کبھی رہا ہے اور ہر حالت میں سچ بولنا ضروری سمجھتے ہوں اب جھوٹ آپ بولے حالات کے دباؤں میں آ کر آپ کا بچہ بولے شوہر بولے بھائی بولے جماعت بولے دوست بولے فرق نہیں پڑتا ہے آپ جھوٹ کو غلط ہی سمجھوگی یعنی کیونکہ میرے بچے نے کہہ دیا اس کو میں defend نہیں کروں گی کیونکہ میری value ہے کہ جھوٹ is wrong ہر حالت میں سچ بولنا یہ آپ کی value ہے اب سچ آپ بولو یا آپ کا سب سے خراب دشمن سچ بولو آپ کہو گے اس نے صحیح کیا یعنی مومن کی value ہے جو حالات کے ساتھ بدلتی نہیں ہے سامنے والے کو دیکھ کے بدلتی نہیں ہے میرے بچے کے واسطے ایک رول اس کے بچے کے واسطے ایک رول ہو نہیں سکتی ہے that's proactive behavior reactive behavior پہلے آپ سنتے ہو کہ کس نے کیا پھر دیکھ کیا فیصلہ کرو گے now that's being reactive اسلام اخلاق کا نام ہے اسلام نام ہی اخلاق کا ہے اگر اخلاق ختم ہو گئے تو دین ختم ہو گیا اگر دین ختم ہو گیا تو یہ نمازیں یہ روزہ یہ جو حج عمرے زیارتیں تذبیعہ دوستو یہ سب اس لیے ہے کہ ہمیں اخلاق اور دین سکھائے یہ سب ریچولز نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم جا نماز پہ بیٹھے اور لمبی لمبی تذبیعہ پڑھ رہے ہیں عبادت ختم بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے پھر شیطان کی خالہ وہی حساد وہی فساد وہی فتنہ نہیں جب محبت ختم ہو جاتی ہے جب محبت جب تک رہتی ہے تب تک حیات بھی بڑھتی ہے رس بھی بڑھ جاتا ہے دوستو ایک مرتبہ پانچ میں امام امام محمد باقر علیہ السلام اپنے خدبے میں مولا کہتے ہیں کہ دیکھو تم جتنے بھی گناہ کروگے اس کا حساب آخرت میں دینا تو ہے ہی ہے یہاں پہ تم پوری اچھی سی اچھی زندگی جی لو مرتے دم تک وہاں پہ جا کے دینا ہے مگر تین ایسے گناہ ہیں جس کی پنشمنٹ تم دنیا میں تم کو ملے گی you will see it with your own eyes and you will recognize this as the punishment for that particular sin سبوں نے پوچھا مولا وہ کونسا گناہ ہے تو مولا نے کہا سب سے پہلا گناہ جس کا پنشمنٹ دنیا میں ملے گا within this life before you die immediate result نائنصافی کرنا یعنی کہ کسی اور کا حق مار کے کھا جانا حساب کتاب میں گڑڑ کرنا you will see the ill effects of that گناہ in this life before you die in some way دوسرا مولا کہتے ہیں خط رحمی اپنے رشتے داروں سے رشتے کو خراب کرنا توڑ لینا بات نہیں کرنا ان کے مصیبت میں کام نہیں آنا ان کو تڑکتا دیکھتے ہوئے چھوڑ دینا سامنے سے آئے تو پلٹ کے چلے جانا خط رحمی اور تیسرا گناہ مولا کہتے ہیں جھوٹی خسم کھانا جھوٹی خسم کھانے والے کو اس کا result immediately دیکھ جاتا ہے تین ایسے گناہ یہ negative ہو گیا اور اس کا positive side اللہ کا رسول اپنے خدبوں میں کہتا ہے کہ دیکھو کتنی بھی تم اچھے کام کرتے ہو you all of us are doing good things ہم کو کبھی result دیکھتا نہیں ہے ہم پھر بھی مشکل میں پاتے ہیں اپنے آپ کو تو رسول کہتے ہیں کہ ہر چیز کا عجر آخرت میں ملے گا ومس خالہ ضرورتیں خائر و یرا ومس خالہ ضرورتیں شر و یرا چھوٹے سے ایٹم برابر کی بھی اگر تم نے نکی کی ہے مس خال اس کا عجر تمہیں ملے گا مگر تین ایسی نیکیاں ہیں جن کی تم کو جزا جن کے لیے you will see the rewards حسنہ in this very life before you die تو سب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کونسی تین نیکیاں ہیں تو رسول کہتے ہیں number one جو تم سے قطع رحمی کرے تم ان کے ساتھ سلح رحمی کرو یعنی وہ تم سے رشتہ توڑنا چاہتے ہیں تم ان سے رشتہ آگے بڑھاؤ they are being nasty to you you be wonderful to them they hate you you love them دوسری چیز رسول اللہ کہتے ہیں جس نے تمہارے حق کو چھینہ ہے اگر کسی نے تمہارا حق لے لیا ہے ان کو جب ضرورت پڑتی ہے ان کی مدد کرو do something for them when they need you جنہوں نے تمہارا حق چھین لیا ان کی مدد کرنے جاؤ جب وہ ضرورت مند ہو جائے اور تیسری چیز رسول کہتے ہیں جو تم پر ظلم کرے انہیں ماف کر دو دوستوں اخلاق میں بارہا کہتی ہوں دین سٹارٹس پتھ اخلاق and it ends on اخلاق اور رسول کہہ کیا رہے ہیں don't say why should I be nice to them you have to be nice to them because this reward تم کو اس دنیا میں ملنے والا ہے کسی اور چیز کا نہیں ملنا ہے it's not about the other guy he can be as nasty as he wants it's about you you will get the reward for being nice to your relative your community your friends your neighbors in this weary life دوستوں ہم جو غیر ہے نا let's say we go to walmart walmart میں ہم رجسٹر کے پر جو اپنے پرچیسز رنگ اپ کراتے ہیں اس کے ساتھ ہم اچھے رہتے ہیں حقیقت ہے how you doing today oh it's you know the weather's turned again it's really cold it's freezing اور مرکز آتے ہیں رشتہ داروں کو دیکھ کے اپنے مو پھیر لیتے ہیں وہ سلے رحمی ہے because you're making somebody's day nice employers کے ساتھ ہم اچھے رہتے ہیں colleagues کے ساتھ اچھے رہتے ہیں customers کے ساتھ اچھے رہتے ہیں اپنوں کے ساتھ کیوں نہیں اچھے رہتے ہیں why دوستوں چہتے امام کہتے ہیں دو خدم ایسے ہیں جو اللہ کو بے حد پسند ہیں پہلا خدم وہ ہے جب نماز کی آواز ازان کی آواز سن کر بندے مومن فورا نماز کے لیے جا کر جماعت کی صفوں میں جم جاتا ہے یہ خدم اللہ کو بے حد اگر جماعت نہیں ہے تو جا نماز کے طرف جانے والا خدم اگر جماعت ہے تو صف میں کھڑے ہو جانے والا خدم اللہ کو یہ بے حد پسند ہے تو صحابہ نے پوچھا مولا وہ دوسرا خدم کونسا ہے تو مولا کہتے ہیں دوسرا خدم وہ ہے جو مومن بندہ سل رحمی کے لیے آگے بڑھاتا ہے کسی کا اچھا کرنے کے لیے جب ہم خدم اٹھاتے ہیں اللہ کو یہ بے حد پسند ہے it doesn't have to be anything dramatic کہ ان کے خرز ہم پھیڑے جا رہے ہیں ان کے بچوں کے فیز ادا کر رہے ہیں it doesn't have to be pick up the phone and say کیمچو بددہ مجامہ خدا حافظ صلح رحمی یہی ہے it starts there keep in touch مولا کہتے ہیں کہ جب آپ صلح رحمی کے لیے ایک خدم باہر آگے بڑھاتے ہو if it is to pick up the phone یا گاڑی میں بیٹھنے کے لیے ایک خدم کے لیے اللہ کا رسول چالیس ہزار نیکیوں کا ثواب مولا چالیس ہزار نیکیوں کا ثواب لکھتا ہے you haven't understood چالیس ہزار نیکیاں مطلب کیا چالیس ہزار نمازیں ہم پڑھ سکتے چالیس ہزار روزیں ہم رہ سکتے ہیں ہم اتنے حجوں کے لیے جا سکتے ہیں ہم اتنی زیارت کر سکتے ہیں نیکیوں کا ثواب ہماری کتاب میں لکھ دیتا ہے نہیں اتنا ہی نہیں ہے حدیث یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے کہا تمہارے چالیس ہزار گناہ ایک خدم پر ماف کر دیتا ہے کہا نہیں اتنا ہی نہیں ہے اللہ کے پاس تمہارے درجے چالیس ہزار بلند ہو جاتے ہیں your status was god یہاں یہاں سے اٹھا کہ یہاں اللہ رکھ دیتا ہے کیوں کسی رشتہ دار کے طرف ہاتھ بڑھایا you're being nice to somebody you're getting paid to be nice what is so difficult about it رسول اللہ مولا سے کہتے ہیں اور دو ماسوم اس لئے کہہ رہے ہیں کیا ہم کو سکھائے اللہ مولا سے کہتے ہیں یالی ماں باپ سے صلح رحمی کرنے کے لئے سمجھو دور رہتے ہیں ماں باپ دو سال تک اگر سفر کر کے جانا ہو کہ اس زمانے کی بات ہے اب دنیا کی from this hemisphere to that hemisphere ہم کو دو سال کہیں سفر کرنے کی ضرورت ہے نہیں it's a matter of hours and days اگر دو سال بھی سفر کر کے جانا ہو تو کہا یا علی جاؤ اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کرنے کے لئے یعنی کہ بھائی بہن چاچا چاچی وغیرہ وغیرہ ماما مامی صلح رحمی کرنے کے لئے اگر پورا ایک سال سفر کرنا پڑے تو یا علی سفر کرو اور جاؤ اور پھر کہا یا علی اگر کوئی مومن بندہ بیمار ہے اس کی آیادت کے لئے ایک مائل چل کر اگر جانا ہو تو چلو یہاں پر ہم کوئی چلنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے مگر پھر بھی زہمتیں ہیں تھنڈی میں اپنے بیزی سکیڈیول میں سے وقت نکال کر جاؤ تو بہتر ہے مگر کم از کم فون کرو ایک مائل اگر چل کر جانا ہے تو یا علی جاؤ پھر کہتے ہیں اگر مومن کے جنازے میں شامل ہونے کے لئے if you have to walk two miles یا علی چلو اور پھر حرصول کہتے ہیں ایک مومن کا دل خوش کرنے کے لئے یا علی اگر دوسرا مومن چل کے جاتا ہے یا علی اگر چار مائل بھی چلنا پڑے نہ تو یا علی چل لینا اس کا سواب اتنا ہے دوستوں کوئی نیکی کام نہیں آئے گی اگر بندہ خط رحمی کرتا ہے none of your good deeds will benefit you if you do خط رحمی not your namaz not your روزاز not your توسپیز not your عمال اپنے رشتہداروں سے اچھے رہو نیک سلوک کرو be nice to everybody اللہ کا رسول اللہ یہی مانگ رہا ہے رسول یہی مانگ رہا ہے معصوم ہم سے یہی مانگ رہے ہیں کہ پہلے اخلاق بعد میں عمل پہلے دیکھیں عبادت کے اندر جو ہے quantity important ہے مگر پہلی چیز نہیں ہے the quality is more important اور quality کا پہلا اصول rule کیا ہے attitude میں خلوص نیت کہ کہتے ہیں none of your good deeds will benefit you جب تم پلے سرات سے گزروگے you will fall into the hell fire یہ معصوم کے الفاظ میں بتا رہی ہوں آپ کو you will just drop from the bridge of سرات into the hell fire لوگ کہتے ہیں نا کہ یار بیچاری کی تقدیر خراب ہے خسمت ہی اس کی خراب ہے بیچاری نے خسمت ایسی لے کے آئی تو اس کا کیا کر سکتے کیا ہے برداشت کرنا پڑے گا لوگ غلط کہتے ہیں مومن اپنے اخلاق سے اپنے تقدیر کو بدل سکتا ہے اخلاق سے اپنی نیت سے اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے اپنے آمال سے اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے and that means good as well as bad یعنی اچھے آمال سے اچھی تقدیر تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ برے آمال سے اچھی تقدیر کو ہم بری بنا سکتے ہیں الغرز تقدیر ہمارے ہاتھ میں ہے معصوم کہہ رہے ہیں مولا چھٹے امام نے کہا تھا چھٹے امام نے کہا تھا کہ اگر کوئی صلح رحمی کرتا ہے اور اس کی خسمت میں تقدیر میں تین سال اللہ نے لکھا ہے صلح رحمی کرو تو اس کو تیس سال کی زندگی بنا دیتا ہے اللہ three years can become thirty years اور پھر کہا چاہے تمہارا رشتہ دار کتنا بھی گنہگار ہے اس کی فکر تم مت کرو don't say bear یہ تو نمازش نہیں پڑتا اس کی کیوں help کرو don't worry about it just help your relatives be with them ان سے مومت کرو اور امام کہتے ہیں جو خط رحمی کرتا ہے اگر اس کی زندگی تیس سال کی باقی ہے تو اللہ اس کو تین سال کی بنا دیتا ہے یہاں پر اتنی امام کی حدیث ختم نہیں ہوتی ہے مولا کہتے ہیں جو صلح رحمی کرتے ہیں ان کے لیے آخرت کے مرحلے آسان ہو جائیں گے اس وقت پر when we will be looking for all the help we need اتنا پریشان ہم ہوں گے اتنی مصیبت میں ہم ہوں گے ان کے لیے جو صلح رحمی کرتے ہیں خط رحمی رکھنے والوں کرنے والوں سے بھی ان کے لیے کہا آخرت کے مرحلے آسان ہو جائیں گے اور دنیا کے لیے مولا کہتے ہیں جو مرگ ناگہائی کہتے ہیں یعنی کہ جو اچانک جو موت آ جاتی ہے بیٹھے بیٹھا اچھا تھا کیا وہ مر گیا ایکسیڈنٹ میں مر گئے جب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے موت آ جاتی ہے خط رحمی سے صلح رحمی سے بندہ جو ہے ایسی موت سے محفوظ رہتا ہے you are saved from accidental death مولا چھٹی امام کا جو دوست ہے میزر ہے میزر سے مولا کہتے ہیں کہ میزر تمہیں معلوم ہے کہ کتنی مرتبہ ملکل موت تمہارے دروازے تک آئے ہیں اور واپس پلٹ گئے ہیں میزر کہتے ہیں مولا مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے تو کہا ہاں کل بھی تم مرنے والے تھے آج بچ کیا گئے کہا مولا مجھے نہیں معلوم کیوں کہا میزر تم بتا کیوں تو کہا مولا کہا تم کچھ اچھے کام تو کرتے ہوں گے نا کہا یہ کہ کہا نہیں think 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 تم نے صلح رحمی میں کیا کیا تو میزر کہتے ہیں مولا جب میں young تھا when I was young میں بہت مشختوں سے کمائی کرتا تھا I used to really work I used to be in hard labor moving rocks that kind of stuff تو اس میں سے میرے ایک مامو خریب میں رہتے تھے جو بہت مشختوں میں تکلیفوں میں یعنی کہ بہت مستحق تھے میں ہر دن جا کے ان کو اپنے کمائی میں سے پانچ دینار دے دیا کرتا تھا وہ خوش ہو جاتے تھے کہا میزر بس اسی وجہ سے تمہاری زندگی بار 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 تم مرتے مرتے بچ جاتے ہو دوستو ہم کتنی مرتبہ کہتے ہیں کہ بہ بہو بچی گئی بہو بچی گئی کتنے لوگوں کے لئے ہم کہتے ہیں نا ہم کو نہیں معلوم کتنی مرتبہ ہمارے دروازے تک موت آکے کھٹ کھٹا کر چلی گئی we don't know سلح رحمی اس لیے کرو کیونکہ اللہ حیات کو بڑھا دیتا ہے اور رسک کو بھی بڑھا دیتا ہے اور یہاں پر صرف زندہ لوگوں سے نہیں جو مر گئے ہیں ان رشتہ داروں سے صلح رحمی کرو اس کا بھی عجر ہے جو عذاب میں وہ فسے میں ان کو چھڑاؤ اگر ہیں تو اگر ان کی میراس میں سے تم کو کچھ ملا ہے تو ان کے پیسوں میں سے ان کی طرف سے خم صدا کرو اگر نہیں ہوا ہے ان کے نام سے صدقہ دو ان کے لئے نمازیں پڑاؤ ان کے لئے دعائیں کراؤ جو مر گئے ہیں ان کے لئے صلح رحمی کرو کبھی کبھی ہم زندہ رہتے ہیں اس وقت پر ہم ریالائز نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم غلطی کر دیتے ہیں نا we do something wrong ہم اس وقت پر رشتہ نہیں رکھے بعد میں ہمیں پشتا ہوا ہوا what can we do to make a mens چلے گئے تو چلے گئے now there is still time ان کو ان کے عذاب سے چھوڑا دو ان کی طرف سے صدقہ دے دو ان کی نمازوں کو ادا کرو ان کو اپنی دعاؤں میں آج بھی اللہ کی رحمت کی دعا کرو صلح رحمی ہر حال میں واجب سوائے سوائے اگر کوئی غلط کام میں کر رہا ہے اور میں کہہ رہی ہوں یہ مت دیکھو کہ اچھا ہے کہ برا ہے اور معصوم یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ کافر ہے کہ مسلمان ہے رشتہ داروں میں کبھی کبھی سب کے رشتہ دار مسلمان نہیں ہوتے ہیں سنی ہے شیعہ ہے کافر ہے مسلمان ہے غریب ہے امیر ہے یہ مت دیکھو صلح رحمی کرتے وقت پہ بس صلح رحمی کرو اگر غریب ہے تو پہلے حق بنتا ہے امیر ہے اور مجبور ہے تو پھر بھی اس کا حق بنتا ہے سب کے ساتھ صلح رحمی do not discriminate صلح رحمی کرتے اس کے ساتھ اچھے اس کے ساتھ اچھے نہیں مولا کہتے ہیں سب 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 کے ساتھ سبائے اگر کوئی بورے کام میں مدد مانگ رہا ہو مثال کے طور پہ کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آج مجھے مرکز جانا ہے I don't have a ride اور آپ اس کو رائٹ دے رہے ہو is that صلح رحمی yeah it is اچھے کام کر رہے ہو if somebody wants you to drop them off to school is this صلح رحمی yes doctor کی appointment آپ کہتے ہو فکر نہ کرو میں لے جاتی ہوں صلح رحمی ہے مگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اسی جگہ پہ drop کر دو جہاں پہ گناہ کی گنجائش ہے the wrong kind of party the wrong kind of gathering they want to go to the disco بیچاری کے پاس رائی دی نی ہے اچھا یہ صلح رحمی اس وقت پہ ہدایت کرنے پر ہے رائٹ دینے میں نہیں ہے دوستو مجلس کو ختم کرنے سے پہلے I want to tell you ایک حدیث جو مولا کی سب سے important حدیث ہے اس کو سمجھئے اور بغور سنیے and take it in the right spirit مولا نے I think یہ بھی جو لیٹر ہے جو اپنے ایک آفیسر کو لکھا تھا نہجل بلاغہ میں I think درجے حصول کافی میں ہے وسائل الشیعہ میں مولا اپنے اس کو مولا لکھ رہے ہیں کہ دیکھ سلح رحمی بہت اچھی چیز ہے it's واجب you have to do it مگر اگر پاس پاس رہنے سے problems ہوتے ہیں اور پہلے جو ہے جو ہے نا joint families میں بہت راہ کرتے تھے رہتے ایک بڑے گھر میں ہیں اور جتنا بڑا گھر اور جتنی بڑی family ہوتا تھا دل اتنا چھوٹا ہو جاتا تھا کیوں tension conflict میرا طریقہ تیرا طریقہ اس کی problems تو رہ رہے ہیں خریب ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں مگر دل میں بغز ہے مولا کہتے ہیں and please understand this in the right spirit there is no breaking of relationships اگر ساتھ رہنے یا خریب رہنے سے رشتے خراب ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ رہو ضروری نہیں ہے کہ خریب میں بھی رہو تم اپنی جگہ رہو اس کو اپنی جگہ رہنے دو مگر مگر جب ملنا محبت سے ملنا keep in touch you don't have to be together all the time but when you are together be like two مومن should be with each other مومنوں کی طرح سے رہو محبت سے رہو رشتے داروں کی طرح سے رہو چودہ سو سال پہلے جو انگلش کا proverb ہے familiarity breeds contempt اور کہتے ہیں distance makes the heart grow fonder مولا سمجھا رہے ہیں دور جانا ہے تو دور جاؤ مگر سلے رحمی کرو نزدیک میں رہ کے خطر رحمی مت کیا کرو دوستو آج میں مسائب تھوڑا زادہ پڑھنا چاہ رہی ہوں اس لئے میں بھی مجلس 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 کہ سلے رحمی آپ کھاں تک کروگے کس حد تک کروگے اللہ کا رسول کہتا ہے کہ یہ میری جو امت ہے ایک جسم کی طرح ہے it is like one whole body like one body it is one unit میں اس مجلس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آدھے سے زیادہ جسم میں آگ لگی ہے کلیجہ چاک چاک ہو چکا ہے دل سے خون بہ رہا ہے کہ کیسے ممکن ہو گیا کہ باقی کا جسم بڑی آرام کی نین سو رہا ہے ابھی تک میری آنکھوں میں پاکستان کے کویٹا کی ان ماں کی صورت او ضعیف ماں جو اپنے چار نوجوان بچوں کے جنازے کو لے کر چنازوں کو لے کر سب زیرو فریزنگ ٹیمپریچز میں دو تین دن تک کیسے کٹے گی اس ماں کی باقی زندگی کیسے کٹے گا اس باپ کا بڑھاپا اس کے بڑھاپے کا تو سہارا چلا گیا پورا گھر کا گھر اجڑ کے رہ گیا ہے ہم آج مجلس میں ذکر کریں گے ہم بھول جائیں گے دوستو رحمی what will we do دوستو دوسرے مومنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسے غافل مت رہیے please don't be ignorant don't be uncaring of what is happening in the rest of the shia world today مگر آج میں کیا پہن آج میں کیا پکاؤ آج میں کہا جاؤ ہمارا گھر ہماری ذمہ داری ہے it comes first اپنے responsibility کو ہمیں نبھانا ہے مگر مومن کبھی اتنا limited ہو نہیں سکتا کہ اسی پر زندگی شروع ہو ہو ہی اور یہ ہی پر زندگی ختم ہو گئی سلح رحمی کیسے ہو گی سلح رحمی کیسی ہو دوستو جب اٹھنا اپنے بچوں کا حق ادا کر چکے اپنے شوہر کا کام کر چکے ماں باپ کا حق ادا کر دیا تو اپنے دل سے ضرور پوچھنا کہ آج میرے رشتے داروں میں ضرورت مند کون ہے آج میرے پڑوسیوں میں مشکل میں کون ہے آج میرے نیبرز میں میرے خرابت داروں میں تکلیف میں کون ہے آج میرے دوستوں کے پریشان کون ہے ضرور پوچھنا آج میرے مرکز کو میری کیا ضرورت ہو سکتی ہے آج میری جماعت کو کیا ضرورت ہو سکتی ہو سکتی ہے آج دنیا میں باقی شیّوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر گھر میں کوئی تڑپ رہا ہے اگر بازو گھر میں کوئی بھوکا مر رہا ہے اگر میرے کزن کے بچوں کے پاس کھانا نہیں ہے اور میں چیک بنا کے عراق بھیج رہی ہوں that's not done عراق will always come later it is necessary to understand عراق will come later first میرا گھر میرے پڑوسی میرے رشتدار میرے دوست میری جماعت میری community go out from there ان کے خف کو پورا کرو آج دنیا میں شیعوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں مگر ہر نماز میں ہم دعا ضرور کر سکتے ہیں اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پالنے والے جس ماں نے آج اپنے چار جوان بچوں کو کھو دیا ہے مالک تو کچھ نہیں تو اس کے دل کے سکون کا سامان ضرور کر دینا اس کو سبر دے پروردگار اس کو اس کا عجر دے میرے مولا پہلے اپنی مومنوں کی دعائیں ضرور کرنا مومن جب دعا کرتا ہے تو اس کا عجر اس دنیا میں ملتا ہے اور نجانے آج اس مجلس میں ہم اتنی آرام سے کس کی دعاؤں کی وجہ سے بیٹھ گئے ہیں سمبڈی ہس دن سمتھنگ فور آز ہم اپنی ذات سے اپنی دم پہ نہیں بیٹھیں یہاں پر کسی نے ہمارے لیے دعا کی ہے تمہارے ماں باپ نے کوئی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے ہم کو آج یہ ملا ہے we cannot forget and the only way one moment can return another moment's favor is by doing something for them اور اس سے پہلے کہ میں آج آج کے مسائے باپ کے سامنے پیش کروں میں چاہتی ہے کہ یہ فرشی اعزاء جو ہم سے افسوس تین دن میں ودا ہونے والا ہے جب تک یہ فرشی اعزاء کھلا ہے رحمت کے دروازے کھلے ہیں کیونکہ یہ باب الحوائج کا در ہے یہ وہ در ہے جسے حاجتیں پوری ہوتی ہیں آپ حاجتوں کو لے کر کے یہاں آتے ہیں اپنے حاجتوں کو طلب کیجئے ان کی محبت کے صدقے میں مانگئے جن کی محبت کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے ہم کو پیدا کیا ہے اور سب ملکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسلوکا بحق محمد وانتا المحمود بحق علی وانتا الالا بحق فاطمہ وانتا فاتر السماوات بحق الحسن وانتا المحسن بحق الحسن وانتا خدیم الحسن بحق عائمت تسط تاہرین من ذریت الحسن علیہ السلام اللہم صلی علی محمد ولمحمد اور اپنے حاجتوں کو طلب کرتے ہوئے سب ملکے پانچ مرتبہ Andrew Awards ہم یو جبل مستل را ازادا رو عقشف السور cancel en مأحسن بحق عائمت تساطρίز رو عقشف السور امigans جبل مستل را ازادا رو عقشف السور رو عقشف السور امان یو جبل مستل را ازادا رو عقشف السور سلوات پڑھے محمد وعلیم چھے ربیال اول کی شب جب محرم کا چاند ہم دیکھتے ہیں مومن کا دل بھرا جاتا ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ جتنا ہم روتے ہیں اتنے ہمارے دل میں ایک سکون بھی رہتا ہے کہ ابھی فرش عذا بچھے گی ابھی شہزادی کونین ہماری مہمان ہو جائے گی ابھی اس فرش پہ میرا مولا آکے بیٹھے گا ابھی ہم جتنا روتے ہیں ہم اتنا زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں یہ حسین کے غم کی بڑی عجیب ایک تاثیر ہے کہ ہم جتنا زیادہ روتے ہیں ہم اتنا زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں اور چار دن کے پہلے ربیال اول کا چاند ہم نے دیکھا اس چاند کو دیکھ کر دل ایسا بھراتا ہے کہ ابھی ابھی جو یہ فرش عذا ایسا لگتا ہے کہ رونے کا خدا نہیں ہوا کل سے دو دن باقی ہے ہمارے یہ آشور خانے سنسان ہو جائیں گے میری شہزاد یہ اب یہاں پر مہمان نہیں ہوا کرے گی بالخصوص آج کی شب کا مجھے پورا سال انتظار رہتا ہے کہ میں آج کی مجلس پڑھوں دوستو تاریخ عذا میں اسمت میں تین ایسے رونے والے ہیں جن کا رونا مشہور ہے ایک میرے چوہتے امام کا رونا ہے جو اپنے بابا کے بعد یا پینتیس سال یا چالیس سال تک رہا اور اتنا گریہ کیا اتنا گریہ کیا لکھا ہے جب پانی وضو کے لیے بھی سامنے آتا تھا تو مولا تڑپ کے رہ جاتا تھا ایک میری شہزادی کا گریہ اپنے بابا کے بعد کچھ روایتوں سے پچھتر دن رہی کچھ روایتوں سے نبے دن رہی مگر اتنا روئی اتنا روئی کہ لوگ بی بی کے رونے سے بیزار آ چکے تھے اور مولا کے پاس شکایت لے کر آئے کہ یا علی کھانے کا کوئی وقت ہے نہ سونے کا وقت ہے جو وقت ہے وہ آپ کے رونے کا وقت ہے اور ایک اور ایک سکینہ میں شہزادی اکانن سے بڑی آجیزی سے ہاتھ جڑ کے کہوں گی بی بی بابا کے رونے کی شکایت آئی تھی مگر بابا کا نام لینے پر کسی نے تماشے تو نہیں لے گئے بابا کے نام پر کسی نے تماشے تو نہیں میرا مولا امام حسین کہتا ہے جس گھر میں رباب اور سکینہ نہیں مجھے وہ گھر نہیں اچھا لگتا مجھے گھر میں سکون نہیں محسوس ہوتا جس گھر میں سکینہ اور رباب نہیں ہو نو زلہج تھے مولا سعودی عرب سے نکل کر راہ کا سفر اختیار کر رہے تھے مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آئی جب بھائی کے شہادت کی خبر آئی تو امام حسین کے گودی میں سکینہ بیٹھی تھی امام کے آنکھ میں آنسوں بھرئے اتنے میں مسلم کی ننی سی رقیہ سامنے سے آگئی فوراں امام نے سکینہ کو اپنی گودی سے اتار دیا سکینہ نے پوچھا بابا آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں آپ کی گودی میں بیٹھی تھی اور آپ نے اپنی گودی سے یوں اتار دیا کہا بیٹا رقیہ ابھی یتیم ہو گئی میرے لال یتیموں کے سامنے ہم اپنے پوچھوں سے شفقت نہیں کرتے یہ کہہ کر رقیہ کو گود میں بٹھا لیا امام نے رقیہ کو پیار کیا اس کے سر پر شفقت سے ہاتھوں کو پھیرنا شروع کیا اپنی گودی میں رقیہ کو سما لیا سکینہ کو یہ بات یاد تھی ہوگی نا کہ یتیمی اسی کو کہتے ہیں کہ لوگ گودی میں اٹھاتے ہیں پیار کرتے ہیں شفقت کرتے ہیں اللہ رشاہ میں غریبہ کوئی سکینہ سے پوچھے بی بی یتیمی کس چیز کو کہتے ہیں سکینہ کہے گی یتیمی تماشوں کو کہتے ہیں یتیمی دربدری کو کہتے ہیں یتیمی کوروں کے لگنے کو کہتے ہیں یتیمی گردن میں رسی کو کہتے ہیں اپنی ماں کے گودی سے چھینے جانے کو یتیمی کس چھینے جانے جس کے کورتے کے دامن میں آگ لگ چکی تھی حمید کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ آگے بڑھ کر بچی کے کورتے کے دامن کی آگ کو بجا دو بچی نے کہا خبردار مجھے ہاتھ نہ لگا نا ہم آلے رسول ہے میں نے دیکھا اتنے میں خولی آگے بڑھا اور بچی کے خریب آیا اور خولی پوچھتا ہے اے بچی تم کون ہو تو بچی نے کہا کہ میں سکینہ بنت الحسین ہو خولی نے اس کو پہچان لیا خولی کہتا ہے سکینہ بڑے پیارے گوشوارے کان میں پہلے سکینہ یہ بندے مجھے دے دو سکینہ کہتی ہے شخص یہ بندے مجھے میرے بابا نے پہنائے مجھ سے نہیں نکلتے چار سال کا سن ہے کہتی ہے میں اپنی اممہ سے کہوں گی تجھے نکال کے دے دے گی حمید کہتا ہے میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے خولی نے ہاتھ مڑھایا گوشواروں کو کھیچا کانوں کو چھویز دے گوشوارے جب بابا کے لئے روتی تھی تو شمر کہتا تھا سکینہ اپنے بابا کا نام نہ لے جب در کے دہل جاتی تھی تو کمبے سے علک کر دیتا تھا چار سال کے سن شہزادی کو پشت کے ناکھے پر باندھا جاتا تھا جس پر بے کجاوہ سیڈل نہیں ہے جب اونٹ کو دوڑایا جاتا تھا تو سکینہ کا زخمی سینہ اور بھی چھل جاتا تھا میں یہ مجلس سن رہے ہیں کہ جس محرم کی شام پانی آیا تھا مگر نا جانے کتنی روایتیں ہیں جب سکینہ آگیا آگے بڑھ کے اپنی ماں سے کہتی اممہ پیاس مارے ڈال رہی ہے اممہ اے بھائیہ پیاس مارے ڈال رہی ہے روایت میں ملتا ہے کہ ایک موقع آیا کوفے کا راستہ تھا خیدیوں سے کہا گیا کہ تم یہاں پر سائیڈ میں کھڑے رہو کیونکہ شمر کے فوج میں کھانا بٹ رہا تھا کھانا کھا چکے اب پانی کی باری آئی فوجیوں میں پانی بٹ رہا ہے سکینہ اپنی پھوپی کے پاس گئی پھوپی اممہ اللہ ساخی ایک اثر کی پوتی ہے پھوپی اممہ بڑی پیاس لگی ہے پھوپی آپ کہو تو میں شمر سے تھوڑا سا پانی مانگ لیتی جناب زینب نے اپنے آنکھوں کو چھکایا سر کو چھکایا سکینہ سمجھ گئی کہ فوپی نے اجازت دی شمر کیا قریب گئی شمر تو جانتا ہے میں کتنی پیاسی ہوں تھوڑا سا پانی دے دے مگر پانی بڑھتا رہا حسین کی بیٹی کھڑی رہی ایک طرف کو جب سب پانی پی چکے سکینہ پھر آگے بڑی شمر تھوڑا سا پانی دے اے ازادہ رو کیس ہے سنو کی جانوروں کو پانی پلایا گیا جب جانور پی چکے کی زمین پر اپنے ہاتھ کو گرا دیا کوفے کا بازار اور پھر شام کا دربار سات سو کرسی نشین یزید تخت پر بیٹھا ہے اور شمر سے پوچھتا ہے بتا کون ہے حاضر ہی زینبہ حاضر ہی کلسوم یہ علی کی بہو بیٹیاں ہیں اور پھر شمر پوچھتا ہے از یزید پوچھتا ہے شمر یہ چھوٹی سی بچی کون ہے شمر یہ بچی کون ہے کہا یزید یا حسین کی چار سالہ بیٹی سکینہ ہے یزید کہتا ہے ہاں میں نے اس کے بارے میں سنا ہے پھر سکینہ سے پوچھتا ہے اے سکینہ کیا تمہارا بابا تم سے بہت محبت کرتا تھا کہاں میرا بابا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اے شاس میں اپنے بابا کے سینے پر سویا کرتی تھی کہاں سکینہ اپنے بابا سے ملنا چاہوگی ایک مرتبہ امید جاگی سکینہ نے کہاں میں اپنے بابا کی مشتاق ہو اے ازاداروں خدموں کے پاس سرپوش تھا ایک مرتبہ تشت سے سرپوش کو ہٹایا حسین کا کٹا ہوا زور کہاں سکینہ تمہارا بابا تم سے محبت کرتا تھا کہاں اے شخص میرا بابا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا کہاں اگر تمہارا بابا تم سے سچی محبت کرتا تھا اے سکینہ اپنے بابا سے کہو کہ اپنی گودی میں آجاؤ خدا تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے بانو کھڑی دیکھ رہی ہے سکینہ نے اپنے پھٹے ہوئے دامن کو پھیلایا بابا محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے بابا بابا میری گودی میں آجاؤ بابا امام حسین کا سر تشت سے بلند ہوا آگے بڑھ کر پھٹے ہوئے دامن میں آگیا بابا نہ جانے کتنے دنوں سے سکینہ اس سر کے لیے منتظر ہے لبوں پر لبوں کو رکھ دیا بابا بابا میں نے آپ کو بہت بکارا بابا بابا آپ کے بعد مجھے تماشے لگے بابا بابا جب بھی میں آپ کا نام لہتی تھی شمر مجھے کوڑے لگاتا تھا بابا بابا مجھے پیاس میں کوئی پانی نہیں دیتا تھا بابا دربار شام سے زندان شام اے ازاداروں اس زندان میں سکینہ بڑا بے چین رہا کرتی تھی عجیب زندان تھا جس کی کوئی چھت نہ تھی سہدانیاں اس زندان میں رہتی تھی سہرا کی دن کی کڑی دھوپ اور رات کی عوز جب شام آتی تھی اور سکینہ پرندوں کو دیکھتی تھی تو اپنے پھوپی سے کہتی تھی پھوپی اممہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں پھوپی زینب کہتی تھی بیٹا شام ہو گئی یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں ہر دن پوچھ لیتی پھوپی اممہ ہم اپنے گھر کب جائیں گے پھوپی پھوپی اممہ ہم اپنے گھر کب جائیں گے درے زندان پر کھڑے ہو کے سکینہ مجلسہ حسائن باقبہ کرتی تھی جو بچے کھیلتے تھے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے ان سے کہتی تھی بچوں تمہارا بابا سلامت ہے میرے بابا کو بھوکا پیاسا تین دن کا مارا گیا میرے بھائیہ کو مار ڈالا میرے چچا کو مار ڈالا اور بچوں نے دیکھا کہ جا بجا اس بچی کا کھڑتا پھٹا ہوا ہے کہیں جلا ہوا ہے تو بچوں نے اپنی ماں سے کہا کہ اممہ خید خانے میں ایک چھوٹی بچی ہے جس کے کپڑے اتنے بہ سیدھا اور پھٹے ہوئے ہیں کہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا اممہ کچھ کپڑے اللہ بیرالبامینین کی پہتی ہے بچے کپڑے لے کر آئے مگر آج خید خانے کے دروازے پر سکینہ نہیں اندھیر خید خانے میں ننی سے سیدانی کی لاش اطراف میں علی کی بہو بیٹیا جس غصالوں کو بلائے گئے کہ غسل دے سکینہ کو میت کو دیکھ کر درم گئی اے بیوی اس بچی کو کونزا مرد تھا اس کے جسم کے زخموں میں اس کا کرتا پیوہ تو گیا میں اس کے جسم سے اس کے کرتے کالک نہیں کر پائیوہ زینب نے کہا بی بی اس مرش کو یتیم ہی کہتے ہیں اس مرش کو یتیم ہی کہتے ہیں اور بانو اے بیکس برسیہ کر رہی ہے مرشیہ خان لکھتے ہیں کہ بانو نے کہا از غر کی بھولی باتیں چناؤ نسار ماہ اکبر کا ذکر کر کے رولاؤ نسار ماہ بابا کو جا کے در پہ بلاؤ نسار ماہ سیلی کا نیل ماہ کو دکھاؤ نسار ماہ ماتم سرائے گھر تھا تیرے بین کرنے سے زندان سونہ ہو گیا بی بی کے مرنے سے یا کس کے پاس رہتی شہے کربلا نہیں بی بی کے ناز اٹھانے کی خاطر چچا نہیں ہائے نادار ماہ پانی نہیں اور غزہ نہیں اور اب کفن کے واسطے مطلق ردا نہیں اممہ کے پاس رہنے سے عیزہ اٹھا چکی بی بی تماشے کھا چکی گردن بندھا چکی تم نے جو شام سے میری زانوں پہ سر دھرا میں سمجھی تھی کہ کانوں کا کچھ درد کم ہوا آئی ہے آج سونے کو خود میری محلقہ اس درد لا دوا کی قبر تھی نہ مطلقہ آباد گود کی تھی میری خالی کرنے کو سو ہی تھی آج پاس میرے بی بی مرنے کو اپتی م Las espل 있으면 پاس اپ دے لیے اپ دے لیا نی جو incarnation دے خور دو موسیقی 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 یہی سمجھا گئی لوگو سکینہ شام میں مر کر یہی سمجھا گئی لوگو چچا بابا برادر صاحب کے سب تو کربلا سوئے چچا بابا برادر صاحب کے سب تو کربلا سوئے سکینہ کون جانے شام کیسے بھا گئی لوگو سکینہ شام میں مر کر یہی سمجھا گئی لوگو سکینہ شام میں مر کر یہی سمجھا گئی لوگو اندھیرے گھر میں سکینہ کو موتائی ہے جنہ جا اٹھنے کا سامان نہیں دوہائی ہے اندھیرے گھر میں سکینہ کو موتائی ہے اندھیرے گھر میں سکینہ کو موتائی ہے سکینہ کو موتائی ہے اندھیرے گھر میں سکینہ کو موتائی ہے بغیرے گھر میں سکینہ کو موتائی ہے اندھیرے گھر میں سکینہ کو موتائی ہے ... اندھیرے گھر میں سکینہ کو موتائی ہے ازادار و دعا مانگو کوئی ایسے یتیم نہ ہو جیسے سکینہ یتیم ہوئی شام کے زندان میں جب سکینہ کو بابا کا سر ملا لٹا کے سر کو سینے سے بچی نے یہ کہا خا گئے شام کے زندان میں اندھیر بابا خا گئے شام کے زندان میں اندھیر بابا خا گئے شام کے زندان میں اندھیر بابا کس کو کہتے ہیں یتیمی سنا تھا میں نے آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا خا گئے شام کے زندان میں اندھیر بابا آپ کے بعد یتیمی کی صدا آتی ہے اتنی تنہا ہوں کے سایا ہے نہ پرچھائی ہے رات رو رو کے گزرتی ہے تو دن ماتم میں قید خانے میں یوں ہی سال کٹا ہے بابا خا گئے شام کے زندان میں اندھیر بابا زندگی میری دکھوں سے ہے عبادت بابا ایسی قسمت نے دکھائی ہے مصیبت بابا میں جو روتی ہوں تا لگتے ہیں تماشے بابا آپ کی یاد میں رونا بھی سزا ہے بابا خا گئے شام کے زندان میں اندھیر بابا عشق آنکھوں سے نکلتے ہیں لہو کانوں سے اب درندوں سے نہیں خواف ہے انسانوں سے تم نے مانگا تھا دعاوں میں خدا سے جس کو اب وہی بیٹی ہوں زندہ میں جفا ہے بابا خا گئے شام کے زندان میں اندھیر بابا زخم لاکھوں ہیں کلیجے میں دکھاؤں کیسے مجھ پہ یہ بیٹ رہی ہے وہ بتاؤں کیسے پیاس لگتی ہے تو پی لیتی ہوں آنسو اپنے شمر کے در سکینہ کی پیزہ ہے بابا خا گئے شام کے زندان میں خا گئے بابا خا گئے شام کے زندان میں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین میرا نانا نبی میری ماں سیدہ میرا بابا علی میرا بھائی حسن ہمیں ہیں پنجتر ہمیں ہیں پنجتر میری کیا ہے خطا میری کیا ہے خطا میری کیا ہے خطا میری کیا ہے خطا مجھ پہ کیوں بندے کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بندے کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں کیا میں زہرہ کا جایا نہیں ہوں کیا میں زہرہ کا جایا نہیں ہوں کیا میں زہرہ کا جایا نہیں ہوں کیا نبی کا نباسہ نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا کیا میں نانا کا سایا نہیں ہوں کیا نبی کا نباسہ نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں عباس جلدی آؤ مر جائے گی سکینہ عباس جلدی آؤ مر جائے گی سکینہ کب تک تمانچے کھائیں یہ گم زدہ سکینہ ڈوبا ہے بہر گم میں یہ قلب کا سفینہ کہتی ہے ایسا جینہ اممہ ہے کوئی جینہ عباس جلدی آؤ مر جائے گی سکینہ ہاتھوں میں لے کے پھون جاں کھیمے کے در کھڑی ہے تیرے لیے دعا یہ معصوم کر رہی ہے آ جائے نہ قیامہ زینہ بھی ڈر رہی ہے عباس جلدی آؤ مر جائے گی سکینہ مارا گیا ہے بھائی آ پاس تم نہ آئے شامِ گریب آئی آ پاس تم نہ آئے یہ ظلم یہ تباہی آ پاس تم نہ آئے آ پاس جلدی آؤ مر جائے گی سکینہ شی یاکے سردار حسین الویڈا دین کے مکتا ہوسین الویڈا لاؤ پڑو بھائی آؤ تازیہ کھانوں سے آج ہوتے ہیں رخصت امام اے اجادار حسین الویدہ سیو کے سردار حسین الویدہ سیو کے سردار حسین الویدہ سیئے سکینہ کے بین ہائے چچالتا سیئے سکینہ کے بین ہائے چچالتا آئے گا کیوں کر یہ چین ہائے چچالتا ہائے مومن ہائے سور حسین ہائے چچالتا سکینہ کے علمدار حسین الویدہ سیو کے سردار حسین الویدہ سیو کے سردار حسین الویدہ نیر پیسانے کٹے ہائے علمدار شام پانی نہ پہنچا سکے ہائے علمدار شام بانی نہ پہنچا سکے ہائے علمدار شام بچے بھی پیاسے رہے ہائے علمدار شام پہنچ کے سردار حسین الویدہ سیو کے سردار حسین الویدہ سیو کے سردار حسین الویدہ ماتا میں سب اٹھ گئی ختم محرم ہوا کوئی نہ رونک رہی ختم محرم ہوا کوئی نہ حسرت ہوئی ختم محرم ہوا رہے علمدار شام سیو کے سردار حسین الویدہ سیو کے سردار حسین الویدہ کھا کے سینہ مر گیا سہکہ وہ کڑ یل جوان ریتی پہ تڑپا کیا سہکہ وہ کڑ یل جوان پانی نہ جس کو ملا سہکہ وہ کڑ یل جوان روح سے تھی دیدار اسے نالvida سیو کے سردار اسے نالvida اسیو کے سردار اسے نالvida اسے نال اسے نال اسے نی اسے نی آپ موسیقی 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 یا سیدی آباس، یا Philippe's Dil Abbas سینے لگائے گا کون یا سیدی آباس، یا Philippe's Dil Abbas سمیں گے پیاز بجائے گا کون یا سیدی آباس، یا Philippe's Dil Abbas میب جائے گا کھرا ا survivors یا سیدی آباس، یا Philippe's Dil Abbas یا سیدی آباس یا بلفز دیلا باس یا سیدی آباس یا بلفز دیلا باس زکر وفا زندہ بات یا سیدی آباس یا بلفز دیلا باس سنیا جاتی ہے گازی کی یاد یا سیدی آباس یا بلفز دیلا باس برمحمد وعالی محمد صلوات اللہ امت صلی اللہ محمد وعالی محمد جناب سکینہ علیہ السلام کی زیارت پڑھتی ہوں میں دور سے میری طرف سے میرے والدین کی طرف سے تمام مومن جماعت کی طرف سے تمام مومن جماعت کے بھائی بہنوں کے والدین کی طرف سے ہمارے آبا و اجداد کی طرف سے ہمارے بچوں کی طرف سے ہمارے بہر و ایمان کی طرف سے پڑھتی ہوں قربتاً اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ السلام علیکہ یا بنت سلطان الہوسیاء السلام علیکہ یا بنت صاحب الحوز واللواء السلام علیکہ یا بنت من ارج الى السماع و وصل الى قعبہ قوسین او ادنا السلام علیکہ یا بنت نبی الہدا و سید الورا و منکز الاباد من الزلالت والردا السلام علیکہ یا بنت اقرم العالمین حسبان افضلہیم نسبان و اجملہیم منظران و اسخاہم کفان اسجعہم قلبان و اکملہیم علمان و اکسرہیم علمان و اثباتہیم اسلام و آلہ ہم زکرہ و اسناہم زخرا و احمدہم وصفا السلام علیکہ بنت من صرفت به مقعت و میناء السلام علیکہ بنت بحر العلوم و قعف الفقراء السلام علیکہ بنت مولد فى القعبہ و زفت فى السماء السلام علیکہ بنت سلطان الہوسیاء و سید الاولیاء علیہ وسلم